بسم اللہ الرحمن الرحیم امام جہری آواز میں بلند آواز میں قرات کرتا ہے تو ان میں آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے آپ نے سورہ فاتحہ کو سننا ہے غور سے یہ آپ کے لئے لازمی ہے اور وہ نمازیں جن میں امام جہری آواز نے بلند آواز سے قرات نہیں کرتا جیسے ظہور کی چار رکعت مغرب کی تیسری رکعت اثر کی چار رکعت اور ایشہ کی آخری دو رکعت ان میں آپ نے سورہ فاتحہ لازمی پڑھ لی ہے یہ کس کتاب میں جواب ہے تو یہ کتاب سننا ابن ماجہ میں اس کا جواب تفصیلاً موجود ہے جیسے میں نے کہا کہ آپ نے سورہ فاتحہ لازمی پڑھ لی ہے ان نمازوں میں جن میں امام بلند آواز سے قرات نہیں کرتا تو اس کا جواب اس حدیث میں آٹھ سو سائنٹس میں اس شخص کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اسی طرح اور بھی بہت سری حدیث ہیں یہاں پہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو وہ نماز ناکس ورنا تمام ہے تو اس میں ایک اور صحابی تھے انہوں نے ابو حریرہ سے پوچھا کہ کبھی میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو پھر کیا کروں تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسے اپنے دل میں پڑھ لیا کرو یعنی کہ اگر آپ امام پہ پیچھے ہوں اور اس صورت میں پھر آپ نے اپنے دل میں پڑھ لیا ہے لیکن یاد رکھیں اس نماز کے لیے ہے جس میں امام بلند آواز سے قرات نہ کرے اگر امام نے بلند آواز سے سورہ فاتحہ کی قرات کی تو پھر آپ کو نہیں پڑھ سکتے آپ نے اس کو سننا ہے اس کی بھی حدیث میں ہم یہاں کو دکھاتا ہوں تو اب یہ ان نوازوں کے متعلق حدیث ہیں جن میں امام بلند آواز سے قرات نہیں کرتا تو یہ ان کے متعلق حدیث ہیں سارے یہاں پہ اس میں موجود ہیں ایک اور حدیث بھی دیکھ لیں ہر وہ نواز جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھ جائے ناکس ہے یعنی کہ اگر آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے امام کے پیچھے تو آپ بھی نواز ہی ناکس ہے نامکمل ہے یعنی کہ یہ اور بھی بہت سریح حدیث اس میں ہیں اب ایک اور اس میں ہے ابودندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں ایک آدمی نے ان سے پوچھا اور کہا جس وقت امام قرات کر رہا ہوں میں امام کے پیچھے قرات کروں انہوں نے کہا ایک آدمی نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہر نماز میں قرات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ سنکا لوگوں میں سے ایک شخص بورت اب تو قرات واجب ہو گئی تو اس حدیث سے چاہید آپ کو لگے کہ امام جب قرات کر رہا ہو تو تب بھی ہم کیا ہمیں صرف آتے پڑھنی چیئے ایسا نہیں ہے اس کی وضاعت اگلی حدیث میں موجود ہے وہ میں آپ کو بھی لکھا دیتا ہوں یہ ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اس لیے ہے کہ اسی اقتطاقید ہے جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو جب وہ قرات کرے تو خموشی سے اس کو سنو اس کا ماربی مطلب ہی دیکھ رہے ہیں یعنی کہ جب وہ پڑے بلند ہوا سے قرآن پڑے صلح فاتح پڑے تو آپ نے اس کو چک کر کے شدنا ہے آپ نے خود نہیں پڑنی صلح فاتح پھر اس میں کوئی دیس ہے جو اس کو مزید واضح کرنے دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام جائر اکبرے تو تم خموش رہو یعنی کہ جب وہ بلند ہوا سے صلح فاتح پڑے تو پھر تم خموش رہو اب ایک قول حدیث ہے جو اس چیز کو مزید واضح کرنے دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کوئی نماز پڑھائیں جو غالبن صبح کی نماز تھی یعنی کہ فجر کی نماز تھی نماز سے فراغت کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی نے قرآن کی ہے ایک آدمی نے کہا جی ہاں میں نہیں کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سوچ رہا تھا کہ کیا بات ہے قرآن پڑھنے میں کی مجھ سے منازیت کینچہ تانی کر رہا ہے پھر اگلی حدیث میں آتا ہے یعنی کہ اسی حدیث کا ادلہ حصہ پھر لوگوں نے جاری نماز میں خموشی اختیار کر لیں یعنی کہ جو بلند جس میں امام تلاوت کرتا ہے اس میں پھر لوگ خموشی سے سنتے یہ سوال تھا جس کا فہی جواب ہے کہ جب امام بلند آباس سے سو رہے پاتے پڑے اس طرح میں آپ نے اس کو خموشی سے سننا ہے اور وہ نمازیں جن میں امام خود دل میں پڑتا ہے ان میں آپ نے بھی لازمی سورہ فاتح پڑھنی ہے